جیسے نرمدہ میں بہتا ہوا کوئی تنکہ کسی شبلنگ کے اوپر ڈک جائے تو کیسا محسوس کرے گا ویسے صدو یہاں پہ آپ کے پیچھ میں آکے محسوس کر رہا ہے میرے یہ صدق ہے مٹی کے ڈھیلے کو کسی نے پوچھا کہ تجھ میں سے خوشبو کیوں آتی ہے تو ڈھیلے نے جواب دیا شاید کسی نے گلابوں کی کیاری میں پھینک دیا ہوگا اس لیے مجھ میں سے خوشبو آتی ہے تو ڈھیلہ آج گلابوں کی کیاری میں آ گیا سمان یوگ من چاہے اور جو یہاں بیٹھے ہیں خاص طور پر دگو جے سنگھ جی سنستہ سوروک ہارڈ ماس کے پتلے آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن سنستہ ہے پیڑی در پیڑی لوگوں کو پریڑنا دیتی رہتی ہے سنستہ سوروک دگو جے سنگھ جی اور آپ جو سامنے بیٹھے ہیں سب میری پگڑی کے سمان ہیں میرے بھائیوں پگڑی کے سمان ہیں میں نمن کرتا ہوں اس پنے دھتی کو جہاں سنتوں کا واس سن دھردہ رام جی اکاش کی کوئی سیما نہیں پردھوی کا کوئی تول نہیں سادھو کی کوئی ذات نہیں اور پارس اور سن دھردہ رام جی کا کوئی تول نہیں کوئی مول نہیں پارس جس کو چھوٹا ہے اس میں گوروک کا سنچان کر دیتا ہے چیز بھومل ہو اسے اجول کر دیتا ہے اور جس کا کوئی مول نہ ہو اسے انمول بنا دیتا ہے سبھی سندھی بھائیوں کے چرڑوں میں جھکے اور جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے میرے بھائی یہ جھکتے آپ سب سے بنے کرنے آیا ہوں کہ اس بار پارٹیوں کی چیت نہیں ہوگی میرے بھائیہ اس بار ہار اور جیت ہندوستان کی ہوگی یاد رکھنا ہندوستان کی اس دیش کو کتانا ہے اس دیش کا لوگ تنٹر جو کنڈا تنٹر ڈڈڈا تنٹر بھائی کنڈر ٹروز کنڈر بن گیا اسے چیتانا ہے آپ سی بھائی چارے میں چیتانا ہے رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ تین موڈی بھاگ گئے چوتھا بول رہا چھوٹ ٹھوکو 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 آج اس کے کوتڑے کھول کے جاؤں گا کوتڑے کھولوں گا ہسنو ہسنو برطانی ٹھوکو میں بیڈے پی کے خلاف اس لیے بولتا ہوں کہ آنے والی پیڈیاں یہ یاد رکھیں کہ جب یہ دیش برباد ہو رہا تھا تو سے تو تماشا نہیں دیکھ رہا تھا سے تو کھڑا تھا سندے کی اور سٹھو کھڑا تھا درویش لوگوں کی اور سے تو کھڑا تھا بھارت کی یا کھندکا کی اور بتاؤ بھائیا موڈی آیا نیوز ختم موڈی آیا گھپار ختم موڈی آیا کسان ختم موڈی آیا غریب ختم اس بار اگر موڈی آیا تو یہ دیش ختم ہو جائے گا میرے بہموں بھائیو دیش ختم ہو جائے گا بندے کہو کہو ماترم بات ہے اپنی آن کی بات ہے اپنی شان کی جائے بھارت جائے بھارتی جائے بولو ہندوستان یہ اپنی اسمتہ کا سوال ہے یہ اپنے اسکتو کا سوال ہے یہ ہندوستان کی اکھنڈتا سردار پتیل کی اکھنڈتا بھارت ورش کی آن باند شان کی ہماری جان کی یہ اس کی وہ ڈال رہے ہوا اسے چھوٹا موٹا ایلیکشن مت سمجھنا اپنی ووٹ کو چھوٹا مت سمجھنا نریندر بھائی بھوڈی تم کہتے تھے اور بڑا کچھ کہتے تھے بھائی نو بھائی نو بھائی نو بھائی نو مریلی چلے گئے مجھے بریلی مریلی اچھی لگتے ہیں کیونکہ جھنکا یہی تو گرا تھا پکڑ لو پوچھ یہ پردان منتری ہے اسے نو بھائی نو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ارے واہ مودی صاحب واہ میں نے فلم دیکھی تھی ہیرو نمبر ون بیوی نمبر ون پھر میں نے فلم دیکھی تھی کولی نمبر ون آپ کی جو فلم آ رہی ہے اس کا پڑا صحیح نام دینے والا ہو پینکو نمبر ون بھائی نو بھائی نو پکڑ لو پوچھ تمہارے بھائی نو ہاں کہ تم نے نہیں کر رہا کہ نہ کھانے دوں گا انگلی اٹھا کہ ہوں امپائر کی طرح نکھانے دوں گا نکھانے دوں گا تو مودی صاحب ہاں بتاو تو صحیح جرام تم نے جم کے کھایا اور تم نے انبانی کو ٹھوپ کے کھلایا 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 کی نہیں کھلایا ہاں تیس ہجار کروڑ کی خوش دی کھنی راہ فائل کا اڑانا تھا رافیل جہاں جوڑا دی فائل بھو اڑ گئی بھائی بھارے بھار نریندر موڈی میں تبہ کہتا ہوں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جاٹ کا بیٹا ہوں سختے کی بنیاد پہ کہتا ہوں بابا نانک کے ترازوں میں کہتا ہوں کہ تم چھوکے ہو مچھر کو کپڑے پہنانا ہانتھی کو گود میں جھلانا اور تم سے سچ پھروانا اسمبہ بات ہے نریندر موڈی تیس ہجار کروڑ تم نے امبانی کو کھرایا خود لائے تم پرانس گیارہ سو کروڑ کا بینکوں کا ڈیٹ تھا وہ چھپن کروڑ میں تم نے سول کروایا آفسیٹ پارٹنر بنایا ہندوستان کے نگوشیٹرز کو پیچھے رکھے وہ تم نے ڈیل سروایا ہاں اور تم کہتے تھے گریب آگوی کو کہ دس روپے کا پہن لو تو پکا بل لینا بہناؤ بھائیو اور جب تم سے رافیل کا بل مانگتے ہیں تو تم پل بلا جاتے ہو موڈی تم پل بلا جاتے ہو پل بلا جاتے ہو یاد رکھنا نریل درواز یاد رکھنا سے تو کہہ رہا ہے آئے کہ تم دو ہزار چودہ میں گنگا کے لان بن کے اور چھاؤ گے دو ہزار ان میں اس میں رافیل کے دلاغ ٹھوکو تعلیم میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یعنی تمہیں اس بات میں مشواس نہیں کسی تیلیویزن چینل پہ کسی کونے میں اپنے گھر میں سڑک پہ چراہے پہ آؤ کسی بھی دکھ کر دیں آؤ کر لو بحث کبھی شدو ہار گیا تو راجنی تیس پناہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائے گا آؤ بیدم جھوٹ بولتے ہو تم لوگوں کو ہر روز دھوکا دیتے ہو تم تمہاری بنیاد ہی تمہارا کردار ہی جھوٹ پٹکا ہوا ہے بینوں بھائیو گنگا صاف کر دوں گا تیس ہزار کروڑ لگا دی ہے تم نے گنگا کنیکشن کمیٹی میں ایک دن نہیں گئے تم ایک سال میں میٹنگ ہو لی تھی آجو پڑھ نہیں لگتا تیس ہزار کرو سب سے جاتا رام تیری گنگا میلی ہو گئی لوگ کہتے ہیں بھنا رسل سب شکر بھائیو بیوڈی کرالو سی اوڈی کرالو تم کہتے تھے گنگا صاف کرادوں گا تم کہتا تھا لیک منی نپے ناک کروڑ واپس لے آنگا گریب کی جھے پہ پندرہ پندرہ لاکھ ڈال دوں گا کیا موڈی سرکار ہم نے بنائی تھی آدھار کار کو موبائل سے لنک کرنے کے لیے کیا اس لیے بنائی تھی موڈی صاحب ہندوٹو کی بات کرتے ہو میری ماں رامائن سے پڑھ کے سناتی تھی رگو کل بیت صدا چلی آئی پران جائے پر بچن نہ چاہے میرے بھائی راہن گاندی نے اتنی سٹیک جیتے دیگو جی سنگ صاحب اٹوٹ محنت کی انہوں نے پیدا چلے جگہ جگہ گئے تین سٹیک اور کہا وہاں راہن گاندی نے کہ دس گھنٹے کے اندر اندر سبی کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا دس گھنٹے نہیں موڈی صاحب دو گھنٹے میں وہ سارا کرزہ ماف ہوا یہ سب گواہ ہیں تھوک ہوتا ہوا کے نہیں اور آج میں ایک ماہ کا دودھ پی کے پرویوں کا شیروعات لے کے ہر غریب کو حرام آدمی کو یہ کہتا ہوں جو میرے اجھگار ہے کہ چاہے تم مزدور ہو چاہے کسان ہو چاہے غریب ہو جسے ایک تائم دو تائم کی روٹی ملتی ہے اسے پورے سال میں بہتر ہزار روپے بہتر ہزار روپے پردی سال چھ ہزار روپے پردی مہینہ ملے یہ فیک ہے موڈی صاحب پیٹ کھا لیے اور تم یوگا کرا رہے ہو یوں 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 ایسے ایسے پیٹ کھا لیے تم یوگا کرا رہے ہو جیب کھا لیے تم کھاتے کھلوارے ہو کھانے کو کھانے دیں یہ تم شوچالے بنا رہے ہو تو کھو 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 یعنی جھوٹ بولنا ہوں تو بولو اب میں کہا رہا ہوں کھوٹ submit اندھی کے نینوں کو خومار آیا ہے اندھی کے نینوں کو خومار آیا ہے آج گنجوں کو کنگھی کا پیام رہا ہے میں کہتا ہوں موڈی صاحب سنو تمہارے چوکیدار کے پوتڑیں کھول رہا ہوں سنو اندھی کے بازار میں آئینے کے خریددار ہیں اندوں کے بازار میں آئینے کے خریردار ہیں اور شہر کے سب چور کہہ رہے ہیں ہم بھی چوکی دار ہیں ہم بھی چوکی دار ہیں ہم بھی چوکی دار ہیں علی بابا چالیس چور سنے تھے تم تو علی بابا کے بھی بڑے بابا نکلے بھئیہ سارے بینکوں کو سرکاری بینکوں کو بولتے ہو کھل جا سنسن پھٹیک کر کے کھل جاتا ہے بینک سترہ لانک کروڑ روپیہ امیروں کو دے دیا تم نے کسان دو لاکھ روپیہ لیتا ہے تو تم بلینک چیک لیتے ہو بلینک چیک لیتے ہو اور وہ اگر دو ہزار کی قیمت نہیں بھرا سکتا مہینے میں تو منیادی کرواتے ہو دھوپٹواتے ہو جیل میں ٹھکواتے ہو اور یہ اڈانی میں ایک لاکھ کروڑ نہیں دینا ہندوستان کا تو موڈی صاحب آپ کا اس سے کیا ٹاکہ بڑھا ہوا ہے چھانیس ہزار کروڑ امبانی نہیں دیئے آپ کا اس سے کیا ٹاکہ بڑھا ہوا ہے میں بتاتا ہوں یہ دونوں گانا کہتے ہیں ناچ میری بھل بھل کے پیسہ ملے گا کہاں قدردان ادانی امبانی کیسے ملے گا فوقتالی یہی سچ ہے ایک پاسنٹ لوگوں کے چوکیدار ہو کسی قریب کے گھر کے بعد چوکیدار دیکھا ہے کسی کسان کے گھر کے بعد چوکیدار دیکھا ہے چوکیدار امبانیوں کی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں قریب کسان کا اور عام آدمی کا جانا مرجت ہوتا ہے مرجت ہوتا ہے ارے کہیں کہاں تو چوکیدار ہے مچھی گیش میں ہاہاکار ہے چی ایس پی اور نوٹ بندی لے بیٹھا دکان کو قرصہ لے بیٹھا کسان کو نشہ لے بیٹھا نوجوان کو ارے پندرہ لاکھ کا موڑی ابھی بھی انتظار ہے کہیں کہاں تو چوکیدار ہے کہیں کہاں تو چوکیدار ہے پورے گیش میں مچھی ہاہاکار ہے نہ رام ملا نہ رام ملا نہ روزگار ملا ہر ایک کلی میں موبائل چلاتا ہوا ایک پی روزگار ملا بھوک ہوتا لی کسی چیز پہ اگر سندے ہو تو آ میدان میں آ جاؤ کر لے بحث تم وہی موڑی ہو جو آج بھگوڑے ہو گئے ہو مدوں سے تم بھانت رہے ہو مدوں سے تم نے کہا دو کروڑ نوکری دوں نا دو کروڑ نوکری ایک سال میں سہاں آٹھ لاکھ نوکری پانچ سال میں ملی یہ تمہارا راشتر بھگتی ہے یہ تم نے جتنے ٹھیکے احمالی ایڈالیوں کو دیو پانچ سال میں ایک دن میں پینتیس ہزار نوکری دے رہا ہے اور یہاں سرکاری کمپنیاں ختم کر دی تم نے پینتیس ہزار ایڈالی کو کھٹی بے چکا ہے کھالی گروہ کرسی جہ جہر میں اس پوری طرح سے بند ہو گئی سرکاری پینتیس ایڈالی پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ کی پروپٹی تم نے اس کو فورجی کا کونٹریکٹ نہیں دیا کس کو دیا جیو دندنا دن جیو دندنا دن ہمبانی دندنا دن پینتیس کے ساتھ نوٹ بندی رات کو کرتے ہو صبحرے پینتیس کے ساتھ پینتیس کے ساتھ پینتیس کے ساتھ پھٹی ہے کیا بات کرتے ہو نریندر مو بھی تم تم سے بڑا راشتر دروہی کوئی دیکھا نہیں دو لاکھ پروڑ کے انپی اے تھے سرکاری بینکوں کی چوری جب سردار مل مہن سنگھ تھے آج سترہ لاکھ کروڑ انپی اے ہو گیا نون فائننشل انسٹیچوشنز کا بلا کے تم نے کسان کو کیا دیا کچھ نے ساڑھے تین لاکھ کروڑ امیر اردپتیوں کو تم نے انسینٹم دے دیا دونوں پاٹیوں نے کرزے باپ کیے نریندر مو دی تم نے امیروں کے اور کانگرس نے قریب کسان کے باہتر ہزار کروڑ مار کی یہ ہے فرق تمہارا اور ہمارا تم نوٹ بندی کی بات کرتے ہو جدی نوٹ بندی اور ڈی مونٹیزیشن کی مدھے کھے تو لڑونا اب الیکشن انہی مدھوں پہ آو نا آپ کھڑے ہو یہاں پہ اور کہو دکان داروں کو کہ جی ایسٹی میں نے بہت اچھی لگائی اور پہلے دکانوں کے بیچ میں ہوتے تھے کرنچاری اب ہوتے ہیں جی ایسٹی ادھیکاری تھکو تالی جی ایسٹی لگی پانچ لاکھ لوگ شورت میں چار لاکھ لوگ کہیں ہو جب ویروض ہوا تو تمہاری چائے پھٹنے لگی تھی جنتہ کسی اور سے پھٹنے لگی تھی اور جی ایسٹی خٹنے لگی تھی تھوکو تالی یہی فیکٹ نوٹ بندی کی بات کرتے ہو موڈی تم نے کالا دھن نبی لاکھ کروڑ روپیہ ویدیشوں سے لاکھے گریب کی ڈھولی میں پندرہ پندرہ لاکھ ڈالنے تھے تم نے کیا کالا دھن کسی کی چار پائی کے نیچے نہیں کسی کی کار کی ڈکی میں نہیں ہوگی کالا دھن روپے کو نیچے گرا رہا ہے وہ ڈالر یورو اور پاؤنڈ کے روپ میں ویدیشوں میں ہے وہ سونے اور چاندی کے روپ میں ویدیشوں میں ہے وہ پروپٹی کے روپ میں ویدیشوں میں ہے چھ ہزار آدمیوں کا نام تھا جنہوں نے دیش دور کر کے وہ پیسے باہر لے کے گئے تھے راجل لسٹ میں سترہ لوگوں کا نام ہے جنہوں نے اس دیش کے سرکاری بینکوں سے پیسے چوری کیے چیٹ بلالی صاحب نے کیس کے تیس لاکھ کروڑ روپیہ اس کا ایفیڈیوٹ دیا سی بی آئی نے اور لنکنسٹائن بینک کے چودہ سو گموں کا نام لیا ان دس ہزار لوگوں میں سے ایک نام تم نے اگر لیا ہو وہ بھی تو میں تمہاری کتاموں کے نیچے سے نکل جاؤں گا بولو تم نے گھریٹ کے پانچھو لیے تم نے گھریٹ کسام کے پانچھو لیے کیا وہ چھوڑ ہے جو پانچ ہزار روپے لے کے منڈی میں جاتا ہے کیا وہ چھوڑ ہے جو گرہنی اپنے گھر والے سے چھوڑ کے دو ہزار روپے اور ساتھی موسم کے لیے چھوڑتی ہے اس کے پیسے بینک میں جمع کر آئے کیا وہ چھوڑ ہے وہ مزدور جو پانچھو لیے دن میں کماتا ہے کیا وہ چھوڑ ہے پچاسی پرسنٹ ایکانومی کیس پہ چلتی تھی موڈی گریبوں کی تم نے وہ پیسے بینکوں میں جمع کر آ دیا لیکن امیر ارد پتیوں کا پیسہ تو نہیں لائے اور تو اندھیر نگری چوپڑ راجہ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خاجہ جب دیمونیٹائیزیشن ہوئی یہ دیکھو ٹاپ کے ایکانومی سیدگی راجہ ان سے پوچھو کہ جب امریکہ میں دیمونیٹائیزیشن ہوئی تو دس ہزار ڈالر بند کیا گیا پانچ ہزار ڈالر بند کیا گیا پانچ سو ڈالر بند کیا گیا انگلینڈ میں پانچ ہزار پاؤنڈ بند ہوا دو ہزار پاؤنڈ بند ہوا پانچ سو پاؤنڈ بند ہوا اور پچاس پاؤنڈ پہ لانکے کھڑا کر دیا گارے موڈی واہ تم نے ہزار کا نوٹ بند کیا پانچ سو کا نوٹ بند کیا اور نوٹ کو دو ہزار کا گلابی کر دیا واہ میرے لاللہ پھکو تعلیم پھکو یہ کبھی ہوا تھا کل دنیا میں ہوا تھا کہ چھوٹے نوٹ نہیں چلے اور دی موڈیٹائیشن میں تم نے بڑے نوٹ کر دیا امید شاہ صاحب ستو ست سیدھی بات کرتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں امید شاہ صاحب آپ نے بی جے پی کو ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی بنا دیا دو لوگوں کی اور ان کے سی اے ہیں اندی رب موڈی پھلانا ڈھنکانا میری بات کا جواب دیجئے شاہ صاحب آپ تو شاہ ہیں نا ان لوگوں کے تو سنو آپ نے سات سو کروڑ روپے احمد آباد کے کورپنیٹر بینک میں جمع کر آئے جس کے آپ دیریکٹر ہیں چھ سو کروڑ روپے نوٹ بندی کے تیسرے چوتے دن راج پورٹ میں جنتی بھائی منسٹر آپ کے انگیے بینک میں ہوئے مندے صاحب کی بیٹی کے بینک میں سات سو کروڑ جمع ہوئے پانچ دنوں میں پانچ پانچ دنوں میں یدی کسی نے جمع کروانے تھے تو ایک بھنٹے میں بارہ ہجار لوگ اگر کھڑے ہوتے ایک بھنٹے میں بارہ ہجار لوگ اگر کھڑے ہوتے تو وہ سات سو کروڑ جمع ہوتے اور موڈی صاحب شاہ صاحب اگر کوپریٹیو بینک میں جانا تھوک سے نوٹ کرتے ہیں کوئی بارہ بندے ایک بھنٹے میں تھائیڈائی لاکھ جمع کرا دے تو مجھے چھوٹا گولنا جاؤ چور ہو تم شرے کے چور ہو تم تم نے کالا تھن گلابی کر دیا گال گلابی تو سنے تھے تم نے نوٹ گلابی کر دیا تم نے باہر سے نہیں جو کچھ بھی کیا یہاں تمہاری پاٹی آج سب سے امیر پاٹی ہے کیونکہ غریبوں کا پیسہ تمہاری جیب میں گیا ہے آنا ہے وہ پیس کر لو کہیں پہ آکے بیٹھ کر لو کہیں پہ آکے بیٹھ لو جہاں مزید لیکن یہ یہ ست نبجوک سنگھ سے دو بولتا ہے جب بھی بولا ہے ست بولا ست دو نے ست سمجھ کر ہی کتنے گھائر ہوتے ہیں چھوڑ دیا ہے توپ کا گولا سے دھونے ارے موڈی صاحب تمہیں لگتا ہے دو ہزار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی نہیں دو ہزار چودہ میں تو ایک ریلوے سٹیشن تھا اور اس کے اوپر چائی کی دکان تمہیں لگتا ہے بھکتوں نے کھوڑ کے نکالا ہے ہندوستان ہندوستان تو تھا ہی نہیں جو کچھ کیا تم نے ہی کیا میں تمہیں کہتا ہوں نریندر موڈی جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب امبیٹر صاحب نے ہندوستان کا سمدھیدان بچ دیا تھا جب تم چگدی میں تھے تب چاچا نیرون نے یان پیج دیا تھا اپنٹرکس میں اور جب تمہارے سیز میں ڈندے کھڑ گا رہے تھے تھک 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 ہاں جی ہاں یوں یوں کر رہے تھے تو ہندوستان نے تین بڑے جو تجید لیے تھے ہاں بھابا ہاتھوں نے ایک سنٹر بنا دیا تھا یہ دیئرڈیو جیسی کمپنیاں جو تم نے مانی ہے ساٹھ ساٹھ ہزار کروڑ کے کانٹریکٹ دے کے امبانیوں اور اڈانیوں کے انہوں نے پکھوی بنا دی تھی انہوں نے آکاش بنا دیا تھا اور جب گجرات میں دنگے ہو رہے تھے تو پھارکیے پینکوں کا راستر کرن ہو چکا تھا اور جب تم سکول جانا چاہتے تھے تو آئی ایم آئی ایٹی بن گئے تھے اور اندرہ جی نے گریگ ریولیوشن اور وائٹ ریولیوشن لانکے اس دیش کو سمجھت کر دیا تھا میرے بھائیو کیا سمجھتے ہو تم کہ تم نے اوپر کا مالا میسی بنا لیا موڈی جی کہے بولے نیچے کا مالا کتنے کا بنتا ہے گھر انہیں کہا بیس ہزار اور اوپر کا انہیں کہا جی پانچ ہزار کیا اوپر کا ہی بنا دے اب اوپر کا کہاں سے بنا لے گا جب تک چاچا نیڈو کی نیو کی بات نہیں ہوگی ٹھوکو کیا جھوٹ بولتا ہوں سر ایک کہانی یاد آگئی میرے بابا سنائے کرتے تھے اور ان دنوں میں 1937 کے پہلے ہم گولے انگریزوں سے دلائی لڑ رہے تھے اور ان سے ہم نے گولاوی چھڑوائی تھی آج ہم کالے انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں میرے بھائی کالے انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک انگریز کی پہل گاڑی کے ایک کسان کی بیل گاڑی کے نیچے انگریز کا کتہ آگیا اس زمانے کی باب سنو پڑی پڑیا موڑی کے پوٹرے پھل جائے گا بیل گاڑی کے نیچے انگریز کا کتہ آگیا وکیل کرنا پڑ گیا کسان کی جیب میں پانچ روپے وکیل کہنے لگا سو روپے لگیں گے نہیں تو تو اندر جائے گا اور وہ پٹا لگا ہوتا ہے پولیس والوں کے پاس اس پر لکھا ہوتا ہے آن ملو سچنا سو روپے لگے وکیل بل رہا ہے سو روپے جیب میں پانچ روپے مرتا کیا نہ کرتا کہ رہے دیوے کہ رہے دی آپ جوار بتاؤ کیسے بچوں گا بولا ایسا کرنا تو پاگل بن جانا تو باورا جانا تو بالوال بیٹھے لینا تو چھلا جانا تو ماننا ہی بات پاگل بن کے کچھ بھی ایکٹنگ کر دینا کہ رہا ٹھیک ہے صبح رجب بیٹھا اور کسان اندر بیٹھا کہ رہا اٹھو تیری بیل گا جی کی نیچے انگریز کا پھلتا آیا کہ رہا کہ رہا پاگل ہو گیا یہ کیا بول رہے کہ رہے چچ کے سامنے کھڑا ہے بہر آ گیا ہے بول اکمالے جرم کرتا کہ رہا کہ رہا بھار نکالو یہاں کھڑا ہونے کابل نہیں بھار پھیکو اس کو بھار پھیکا تو بھکیل بھاگا بھاگا آیا کہ رہا کہ رہا کیوں گرو کیسا تھا جوگار بنی ہو گیا کہ رہا ہونے کھڑا میرے سو روپے تو دے کر رہا ہونے بھار پھیکو بھار پھیکو بھار پھیکو بھار پھیکو موڈی سے پوچھو بھار پھیکو نوکنی میں بھی ارے بھائیہ گنگا سا ارے بھائیہ پندرہ لاکھ قریب کی رجے میں بھار اب جب بھاگتا والے تمہارے پاس آئے تم بھولوگے بھار پھیکو بھار پھیکو اپنے نام پہ بھار پھیکو میں آج آپ سب سے ایک بھنتی کرنے آیا ہوں سر آپ کو اسے کی تھوڑی بھول دے رہا ہوں کھڑی یہ میری بھنتی ایک یوگی کی بھنتی ہے کسی بھوگی کی نہیں یہ وہ یوگی نہیں ہے جو کہتا ہے ہندوستان کی سہنا موڈی چی کی سہنا ہے نا وہ تو یوگی نہیں ہے سبتہ کا بھوگی یا کھوڑنی تم نے اس کی بھوگی ہے سمجھے یہ ایک یوگی کا آج تم سے بھنتی ہے کون کہتا ہے کہ وہ پرماتما کسی مندر مسجد یا خور دوارے میں چھپا ہے جیسے دلوں میں تیل چھپا ہے سانب میں لہریں چھپی ہیں پھولوں میں خوشبو چھپی ہیں گنے میں گھر چھپا ہے ویسے ہی وہ پرماتما ہری نارائی اللہ بن کے تمہارے دلوں میں تمہارے پیتر چھپا ہے میرے بھائی تمہارے دلوں میں چھپا ہے اور آج میں اپنے پرماتما اپنے بھگوان کے آگے چھپکے اپنی پگڑی آپ کے چروں میں چھپا کے کہتا ہوں ٹھکی راجہ کو اپنا پنا لو صرف دلت کا سانجی بمانو میرے بس یہ میری بھلیتی کبھول کر لینا میں ایسان فراموش نہیں ہوں چھس دن ٹھک ویسے سنگی کیتے گے میں یہاں آکے آپ کا دھنے بات ضرور کروں گا چھپکے کروں گا یہ میری دن بھی لیتے کئی بار کئی بار کائن بھی پکڑ لیتے یہ ہمارے بڑے یہ ان کے عشیرواد سے ہم سجet یہ ان کے عشیرواد ہمارے سرکشا کبچ ارے بھائی پارٹی شیتے گی تو شیتے گے سارے اور پاٹی ہارے گی تو کوئی نہیں بچے گے ساتھی ہمارے تم نوجوان جتنے بھی ہو مجھے تاؤ دے گے انسپیکٹر کے پاس جاؤ گے جب جیتے گے میں کانگرس کا کارے کرتا ہوں سمجھا نہیں یہ کارے کرتا ہے جنہیں مجھلتا لگتا ہے اور یہ کارے کرتا ہے کہ رو بھی چاہیے یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ پانچوں انگلیاں کوئی چھوٹی ہے کوئی موٹی ہے کوئی لمبی ہے کوئی پتلی ہے لیکن جب اکٹھا ہو جاتی ہیں اپنے ہی طاقت سے ہزار کنا بوجھ اٹھا لیتی ہیں اور کئی بار بھوسا بن کے پتلیس ہی بھی نکال دیتی ہیں اس لیے اکٹھے ہو جاؤ کانگرس کو دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا کئی بار کانگرس خود کو ہرا لیتی ہے بڑنا مد سنگلیت ہوئی شکتی جیت کا قارن بنتی ہے بھاڑیت ہوئی شکتی پتن کا قارن بنتی ہے میں آج پھر سے بیرتی کرتا ہوں مودی صاحب کی تو بات کیا ہے مودی صاحب بھاگ رہے ہیں سام سنا ہے سرحدوں پہ تناغ ہیں سنا ہے سرحدوں پہ تناغ ہیں زرابہ پتا تو کرو کیا چناف ہے ؑ کیا چناف ہے بھاگ رہے ہیں مودی صاحب شرن میں فوجیوں کی دیکھو موڑowers بھرچی جنس پارٹی مودی کے نام پہ ووٹ مانگ رہی ہے سنو اور مودی فوج کے نام پہ ووٹ مانگ رہا ہے اور بڑا آر ہوئے دیکھو کہ فوجی وارہ نسی میں موڈی کے کھلاف موڈ مانگ رہے ہیں اور اب پہلے جب آرنگ کی حملے ہوتے تھے میں بات کو تھوڑی دیر پر سنبھنے کروں گا جب آرنگ کی حملے ہوتے تو نہ اسٹیفے مانگے جاتے تھے یہ گناہ ہے شبراج پاٹل صاحب نے اسٹیفہ دیا نمبری تیرر ایٹیکس میں پھر اس کے بعد براستر و دیشمک سامنے اسٹیفہ دیا چرام رمزان صاحب نے اسٹیفہ دیا جب آرنگ کی حملے ہوتے ہیں تو ووٹ مانگی جاتے لاشوں پہ راجنیتی ہوتی ہے جوانوں کی لاشوں پہ راجنیتی ہوتی ہے دیش کو بانٹنے کی راجنیتی ہوتی ہے سامدان ہو جاؤ میں اسی چتا کی اگنی ہوں جو جلتی ہے کشمیر میں میں اسی چتا کی اگنی ہوں جو جلتی ہے بمبئی میں میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ آگ لگی ہے دیش میں اور لگے آگ اس سے پہلے تم کرانتی مشال جلا دو اور آگ لگانے والوں کو تم پہلے آگ لگا دو تم پہلے آگ لگا یہ بھارت کے سمزدان کی ہارجیت ہے یہ بھارت کی اگھنٹتا کی ہارجیت ہے چھوٹی سیچ اپنی ووٹ کو چھوٹا مت سمجھنا آخری بات یہ پانچ سو میں بگنے والی نہیں یہ شراب کی پیٹی میں جانے والی نہیں عدیت خود جواب ہے ستر سال قرآنی پارٹی جس نے دیش کو آزار کر آیا ووٹ کو چھوٹا مت سمجھنا تیر منٹ میں بات ختم کر دوں گا عدیت خود کیا بات ہے اس پہ سوالہ نہیں ہوتے مٹی میں ڈوبے بنا غلاب نہیں ہوتے شکشہ میں یدی دیش کے پرتی پریم ہو تو بات بنتی ہے یوں ہی پیدا جب اللہ لہرو مہتمادہ بھی بولانا آزار چناب نہیں ہوتے چرابوں کی طرح خود کو چلانا پڑتا ہے کیونکہ مٹھیاں باپ لینے سے انقلاب نہیں ہوتے انقلاب نہیں ہوتے خود کو چھوٹا مت سمجھنا ایک چھوٹی سی چڑیا جنگل کی آگ بگھانے کے لیے تالا آپ کا پانی لاتی اور جنگل کی آگ بجھاتی ایک موٹا تاجہ کہوہ بیٹھا تھا کہنے لگا چڑیا رانی میں سمجھتا تھا تجھے بڑی سیانی تو تو نکلی بلکل نہیں آنی تیری چوچ میں اتنا سا آتا ہے پانی کے آگ بجھنے والی ہے تو چڑیا نے کم سے کہا اسے کہا کہوہ راجا جنگل کی آگ کا جب اتحاس دکھا جائے گا میرا نام بجھانے والوں میں آئے لگانے والوں میں نہیں آئے آپ لگی گئے اس دیش میں سات پاک کی کٹڑوات کی ہمیں پانٹنے کی آپ سی بھائی چارے کو پانٹنے کی یادی اونچ نیچ ہی مانتے بھگوان ران تو شبلی کے بیر نہ کھاتے جاں اونچ نیچ ہی مانتے سری کشنی تو صدامہ کو گلے نہ لگاتے یادی اونچ نیچ سات پاک ہی ہوتی تو مسلم فکیر میامی درمار صاحب کی نی اونہ رکھتے ہم سب ایک ہیں جب ہندوستان کا میچ چلتا ہے اور جناٹ پھولی چھکے مارتا ہے تو کوئی بینگالی ہو کوئی گجراتی ہو کوئی اسامی ہو کوئی مدھے پردیش میں رہتا ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی بن کے وہ میچ دیکھتے ہندوستانی بن کے ووٹ ڈالنا بس اب میں تو یہی کہوں گا کہ جب جوان تھا ابھی بھی جوان ہو سر میں تو ابھی بھی جوان ہو تو میں چھکا مارتا تھا اور ابھی جوان ہو سر تو بلکل جوان ہے بھائیہ سر تو بلکل جوان ہے بس یہ کسی سے نہیں کرتے صرف بابی جیسے کرتے تو میں بھی نرتا ہوں ہم سب تکیشیلی میں ہیں سمجھے نہیں کون نہیں درتا کون نہیں درتا میری کچھے پھڑی تھی شادی کے بعد تھا ابھی ایسے ہی ہو دیکھو جتنا مجی پپر شیر ہو جائے سوالی تو درگا نہیں کہنی بھوکو تالی تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں جوان ابھی بھی جوان ہو تو چھکا مارتا تھا بہتا تھا بہتا تھا بہتا تھا تم مجھ سے تکڑے ہو پپال والو راجہ بھوچ کی نگری والو تم مجھ سے تکڑے ہو ایسا چھکا مارو کہ موڈی ہندوستان کے باہر مرے تھا وہ مرا موڈی کو وہاں اڑا دیا سمجھا ایسا چھکا مارو دونوں ہاتھ پڑے کرو گونگے پہلے کانوں تک آواز پہنچانی ہو تو تھماکہ ضروری ہے تھماکہ مدین کے کانوں تک پہنچنا چاہیے بھرے ماتا کی بھرے ماتا کی بھرے ماتا کی بھنڈے بھنڈے بھنڈے